فلکون پہ میں بھی چاند ستارے سجا سکوں میدانِ خست مجھ کو گوھر دولنا سکھا اب زہر زائقی میں زبانِ حروف کے تدکرامی عذاب دینا سبان سے اب زہر زائقی میں زبانِ حروف کے ان زائقوں میں خاکے شفاہ گھولنا سکھا دل کب سے مقتلع ہے دل کب سے مقتلع ہے عذابِ سکوت میں دنوں پہ آپ دیکھتے ہیں کیا چیزیں چھائیں نہیں ہے ماری قرآن دل کب سے مقتلع ہے عذابِ سکوت میں تو ربِ مرک و لب ہے مجھے بولنا سکھا سبحان اللہ والحمدل اللہ لا الہ الا اللہ واللہ واللہ والا اکبر ولا خول ورا قوت الا اللہ علیہ الرزیل طاقت بولنے کی سننے کی تمام ہواسِ خمسہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے میں ایک نعمت بنائی بھی ہے لیکن زبان اور پھر اس زبان سے ہم کر دیا لیں اور یہ میسے بچوں نے ہم زبان سے کیا کیا پرانے پاک کو لیرس کیا ہوں گتا جو خلقی کائنات میں اس شخصیت کے اوپر یہ خدا بھی بچ نہ سکا محبت کے اعتقادوں سے خدا بھی بچ نہ سکا محبت کے اعتقادوں سے فقط محبوب کی خاطر نئی دنیا بنا رہی محبوب کی خاطر اس کو دنیا بنا رہی اور اس محبوب کو ایک لازوال کتاب دے دی اور اس کتاب کو ہم نسکائل کیمیا کہتے ہیں کیونکہ دنیا کے تمام مسائل کا حل ہے اور دار اعتقادوں کو میں کہتی ہوں کہ میں میرے پاس الفارس دیں گے اس ادارے کی تعریف کے لیے اسے لئے اتنا بڑا کام اتنا بڑا کام جو کہ موجودہ دور میں میں کہتی ہوں کہ اسے بڑا کام کوئی اور ہے ہی نہیں کیونکہ ہر ادارہ یہاں دیکھتے انگلیشمنٹ یا گروڑ سٹی میں اداروں میں نام نہیں رہی وہ ہم کیا کر رہے ہیں وہ کیا ہمیں کھردار بنا رہے ہیں کھردار ہم بنا رہے ہیں انگلیش انگریز جہودی عیسائی تو ہم مسلمان ہونے کے لاتے ایک مسلمان ریاست ہونے کے لاتے ہماری اداروں میں کیوں نہیں یہ چیزیں اپلیکیبل ہو رہی ہیں میں ہر قورت میں جب مجھے موقع میں جب ہی نہیں کہتی ہوں خدا رہا خدا رہا خدا رہا اداروں میں قرآن پاک اور میں کہتی ہوں یہ جو قرآن دیا گیا ہے مجھے ہی پتا کہ ہماری ادار بیٹس کے آر کس سے کس کی کاؤسر لیا ہے اور میں اس کو اتنی دعائیں دیکھتی ہوں اور بچے یہ قرآن سے بھاگ لیں کیونکہ ان کو قرآن پڑھنا ہی نہیں ہے کیونکہ ان کی وہ کہتے ہیں نا روحانی دربیت ہی ہم نے نہیں کہتے ہیں صرف ہم نے کیا بچوں کو ڈاکٹر انجیدئر اور وہ بنانا ہے بنائیں وہ کوئی اطراز ہر شعبے میں بچوں کوڑے ہیں لیکن کم از کم جو بیسک چیزیں بنیادی چیزیں تو ہمارے کردار کے لیے ضروری ہیں بچوں کو کردار سازے کے لیے ضروری ہیں اچھے مسلمان کے لیے ضروری ہیں وہ کیا ہے قرآن سنتِ نبیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اس سے کیوں ضرور ہیں اور یہ ادارہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تین میں کہتی ہوں دھیروں مبارد بات کی بھائیت بھائیت کوٹن کھو کوٹن کھو انہوں نے بتایا بے آگ کہ ان کے لحفاظ ہیں وہ آج ان کے فرغل وہ کیسے ہوئے ہیں اور حفظ کیا انہوں نے تو نہیں یہی کہوں گے انہوں نے حفاظ کیلئے ان کو حفاظ نہیں ہے میرے پاس کہ وہ کیسے شخصیات ہیں اور ان کو کیسا ہونا چاہیے اور میں ان کو صرف یہی ان کو نصیت کروں یہ بچوں آپ نے قرآن کو تو پڑھ لیا لیکن اس کو سمجھنا کیونکہ قرآن وہ کتاب ہے کہتے ہیں اس کو پڑھنے سے ثواب ملے گا لیکن اس کو سمجھنے سے ہدایت ملے گی اور تب ہدایت ہی نہیں ہے ہمارے پاس تو پھر ہم اچھے انسان کیسے بن سکتے ہیں تو وہ باتیں جیسے سشفی کہتے ہیں کہ میرے پاس بہت زیادہ ہے لیکن وہ میں کہتے ہیں مجھے دو بنتیں چاہیئے بولنے کے لیے لیکن ارہائم انکرب ہے اور خاص طور پر جو ادھر بنیادی مقصد ہے تو جو سبان سے باتیں ملے گی نہیں ہیں خواج کے لیے تو منظوم طریقے سے وہی باتیں میں ان کو تھوڑا سا خراجی تحسین پیش کرنا چاہوں گی بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ قرآن پڑھاؤ جب اللہ قرآن پڑھاؤ بولوں گی تو آپ سب نے اس میں شامل ہونا تاکہ ایک خاص سمان ہو ہمیں قسم کا پیدا ہو جائے سیرتِ محمدی سیرت ہے ذرا ان کو سجاؤ قرآن پڑھاؤ قرآن پڑھاؤ قرآن پڑھاؤ قرآن پڑھاؤ دنیا کی بھی تعلیم ضروری ہے پڑھانا جیون کا بھگارہ ہے ہنرمز بنانا اخلاق و تحصید کا مقصد نہ بلاؤ قرآن پڑھاؤ قرآن پڑھاؤ میں یہ نہیں کہتی کہ انگلیس نہ پڑھانا میں یہ نہیں کہتی کہ انگلیس نہ پڑھانا سی ایم بی کمیشنر انہیں کپتان بنانا سی ایم بی کمیشنر انہیں کپتان بنانا ہاں ہاں مگر جینے کے ارکان سکھاؤ قرآن پڑھاؤ قرآن پڑھاؤ بی ایس بھی کراؤ بی ایس بھی کراؤ انہیں ایم بی ایم بی بھی کراؤ سائنس بھی پڑھاؤ پرچاند پر بھی لے داؤ ہاں شرط لگر ہے پہلے مسلمان تو بنا ہو کارجیس کا محول ہمیں پاک ہے کرنا کون کرے گا دیکھیں میں امیشن سے کوئی فورم مجھے ملتا ہے کون مجھے یہ کہتی ہوں کہ محول کو پاک کون کرے گا دیکھیں محول کا پنس پر کارجیس کا پنس پر کارجیس کا ڈوئیکٹر نو نو وے جو ہماری ریاست کا صدر ہے جو ہماری ریاست کا وزریان ہمیں اس کو کارجیس کا محول پاک کرنا ہے کیسے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے خود کام کیا اب میں کہتی ہوں ہمارے ہمارے پاہ پر اختیار کولو فیر جو ہمیں اتنا زیادہ پزاد ہے تو ہمیں کیسے کھائیں گے آپ ایک بچے کو نماز سکھاتے ہو میں کہتی ہوں زکریہ نماز پڑھ تو کہتا ہے ممہ آپ نے پڑھی پہلا سوال بچے کا ممہ آپ نے پڑھی تو جب میں نے نہیں پڑھی ہوتی تو میں نے اس بات میں ساسیر کا آن سے آئی باپ کہتا ہے بچے کو بھائیر کوئی دوست ملنے آئے دیکھتا کہہ دو بابا کہتے نہیں جوٹ بچہ کہتا ہے میرا باپ تو کسی جوٹ بول رہا ہے سوچتا ہے باپ ہی نہیں کہتا سوچتا ہے اور اس کے قردار کے اندر وہ جروح کی وہ بی جو ہے وہ قرآن چڑھنا شروع جاتا ہے تو ہم نے کیا کہنا ہے ایک ماں کو میرے پویش کرو نہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں بچے کہ پہلی گود ماں ماں اگر اس کو دین اسلام کا بتا ہے مذہب کا بتا ہے سنن ربی کا بتا ہے تو وہ ہی اپنے بچے کو تربیہ دے سکتا ہے شکر الحمدللہ کہ میں آپ میرے گھر میں میرے پیٹی حافظہ ہے آلما ہے اس دارے میں اس میں ٹکی نہیں کیا اور میں اللہ کو شکر ادا کرتا میرے دو بتیجیاں حافظے میرا ایک بتیجاں اور ہمس کر رہا ہے تو یہ سب کس کو ہو کر اڑھنٹ جاتا ہے میرے والے ساتھ کیونکہ انہوں نے ایک ماہور ہمیں دیا تو جب آپ بچے کو ماہور ہی دے رہے ہو صبح ماں کہتی ہے بچے نہیں چھتی ہے بچے نہیں چھتی ہے بچے نسل سری نکارتی ہے لیکن ٹویشن کے لیے ڈنڈے ماہور بیٹی ہے واو یا یہ کیا ہمارے صحابیہ کو دیکھتی ہے ہمارے جو روشد کندگی ہیں ان کو دیکھتی ہے انہوں نے اپنے بچوں عدر صفیہ نے نا ایک دفعہ ان کے بیٹے نے اگر میرا نام کرتی ہو جائے صحابی کا نام ہے تو انہوں نے تربیت میں کی وہ جب بائے سے ایک یہودی سے ان کی لڑائی ہوئی تو وہ ہار کے آگے کی انہوں نے ان کو تنا پٹا سب نے کہا بھئی آپ نے بچے کو دروں کیوں پٹا دیکھیں یہ بچہ ہے کوئی بات نہیں تو جب دوبارہ انہوں نے اس کی تربیت کی اس کو سکھایا دوبارہ جب یہودی کو لتاڑ کے آگیا تو پھر انہوں نے اپنے ان سے ہی کاجر انہوں نے بروکٹ سائز کیا تھا کہتے دیکھا میرے دوبائے کو یہ ہے ماں کی تربیت اور اساساسا کی تربیت کیا ہے کہ وہ محول دیکھے ہیں بچے کو اب داری اکرم میں میں کہتی ہوں بچوں کے بچیوں میں ڈرسلز دیکھئے ماشا اللہ تیچھے کے ڈرسلز دیکھئے ماشا اللہ دے ہیڈائی کے یہاں پہ آپ کو کوئی نام نہیں لے گا اور ان کا چین کیا ہے اللہ یہ بچوں کو ہم نے کیا سکھانا ہے اللہ اور اللہ کی احترام زائر جب اللہ کو بچے پہچانے ہیں کہ مارکت ہیڈائی سے دنیا کی سب نعمتیں آپ کو ملکتی ہیں تو یہ چیزیں تو ہیں یہ ہمیں بچے کو سکھانی ہے کارجز کا محول ہمیں پاکھ ہے کرنا اب بنتے ہوا کو اب بنتے ہوا کو حیادار بھی ہے بننا اب بنتے ہوا کو حیادار بھی ہے بننا بردابوں نے فاطمہ کا یاد دلاو قرآن پڑھاؤ قرآن پڑھاؤ کیوں علم سے خالی میں کروں بیٹی کا دامن اب سر آپ دیتے ہیں ہمارے رولر ایڈیا میں بچیوں کو پڑھانا اچھا نہیں سکھ جا جاتا تو کہتے ہیں کہ کیا پڑھتے ہیں انہوں نے گھر سنبھالنا ہے that's totally wrong میں چار بیٹی ہیں دو کوئی نعمفل کھڑا دے اس لی کو آپ ساپنایا ہے جوٹھی کمپیوٹر سائنس کریے اور ساتھ میں نے ان کو پرانٹی تعلیم نہیں تو یہ کیا کرنا ہے بیٹی کو بھی آپ نے تعلیم جرور دلانی ہے پہلا جو مدرسہ ہے وہ گھر کا ہی ہے آمن پہلا جو مدرسہ ہے وہ گھر کا ہی ہے آمن جنت کی کسی راہوں کو آسان بناو قرآن بڑھاؤ قرآن پہلا بہت ہمیں گے 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 یہ بے ترتیب سا عالم بدلنا ہے بے ترتیب ہی ہر طرم آپ کو نظر آئے یہ بے ترتیب سا عالم بدلنا ہے بہت سورت ہمیں ساتھ چکنا ہے آؤ کہ ہم توفان بن جائیں زمانے کی ہواوں کا رخ بدلنا ہے گر عزیزہ نے کلبہ سمجھ جاؤ تم طالب اللہ پہاڑ بن جائیں گر عزیزہ نے کلبہ سمجھ جاؤ تم رنگی عالم یقیناً بدر جائیں اس دعا کے ساتھ میں ایک ترتیب کا اس پتاک کرو گی تیری علمتوں سے ہمیں حبر یہ پری نظر کا پشور ہے تیری راہ دلر میں اے بزا این ہی عرش ہے این ہی سور ہے یہ بتاو گے تمہیں ملوں کہاں تجھ سے ملنا بھی ضرور ہے کہیں دل کی شرک نہ ڈالنا میرا دل کو ناموں سے جور ہے یہ خطا ہے میری خطا مگر میری بندگی میں خصور ہے تو باش دے ہماری سب خطائیں تو رحیم و غفور ہے وما رینر